موسیقی 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 پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل اکانومی کیوں پر بھی انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اس کیوں پر بھی بہت گیری نگاہ ہے لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو ان کا انیلیسیم پرگرام میں شامل کریں گے سب thank you very much آپ تشریف لائے and long time thank you very much for coming اس کے بعد ہمارے ساتھ پروفیسر آسف شمیم صاحب موجود ہے جو کہ اکانومی پڑھاتے ہیں اور کیونکہ ان کے اکانومی سبجیکٹ ہے تو معاشی نکتہ نگاہ سے امین کی رائے پرگرام میں شامل کریں گے آپ ساتھ thank you very much آپ بھی تشریف لائے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ air marshal retired ریاض الدین شیف صاحب موجود ہے defense analyst ہیں he's a known face ان کو introduction نہیں جائے پاکستان کے defense کے معاملات پی اوپر strategic معاملات پی اوپر بڑی مہرانہ رائے رکھتے ہیں اسی حوالے سے ان کا تجزیہ پرگرام میں شامل بھی کریں گے ساتھ thank you very much آپ بھی تشریف لائے آپ نے بکتیا میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں first of all because you've been a great critic of the last government جب ہمارے مختلف شوز کے اندر بات ہوئی آپ نے سن لیا prime minister of Pakistan کی speech آپ نے سن لی cabinet کی تشکیل آپ نے دیکھ لی ایک road map جو ہمیں نظر آ رہا ہے being an analyst what's your take on it کیسا دیکھ رہا ہے دیکھے گا انہوں نے خاص کر کے defense کے معاملے میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کہیں ہیں جو حالانکہ کچھ نیوز پیپر بغیرہ کہتے رہے ہیں کہ یہ آپ کو not from the military چاہیے ہوگی before you can proceed ahead جیسے کہ relations India کے ساتھ ہیں اس میں انہوں نے بالکل وزاعت کے ساتھ کہا ہے کہ ہم لوگ آپ ایک قدم اٹھائیں ہم دو قدم اٹھائیں گے اور اس کے اندر ان کو total backing ہے آم فرصے کی کہ آپ یہ کریں کیونکہ ہم ساری میرے خیالیں اس خطے میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور زیادہ جو resources میں وہ human resource development میں ہو دوسرا relationship with America relationship with America جو ابھی تک رہے ہیں وہ اس طرح رہے ہیں کہ dictated terms رہے ہیں ہمارے پاس جو کہتے رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس چلتے رہے ہیں ابھی ان کا یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اب اس کو re-adjust کریں گے اس کو آپ سمجھے کہ re-orientate کریں گے کہ کس طرح ہمارے relations امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیں گے بہت افتے سکھ ہم لوگ نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ جن militarily جیتیں گے آوانسان میں اور کافی عرصے سے ہم لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کوش کر رہے ہیں مگر اس کا solution military solution نہیں ہے اس کا eventual solution ڈائلوگ ہے اور وہ ڈائلوگ والا جو ہے process اس کو اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے ابھی اگر آپ دیکھیں تو کاتر میں جو اس وقت ڈائلوگ ہوا ہے between the americans and the taliban کیا ہے it is basically a ڈائلوگ سو ان لوگوں نے ریکنائز کیا ہے کہ the way forward is basically through a ڈائلوگ and through they have to give what one would call is peace a chance کہ give a peace a chance a peace a chance meaning that you talk instead of talking with a gun اس وقت تک جتنا پاکستان قرص میں نقصان ہوا ہے وہ معاشی نقصان الگ ہے آپ کا ایک societal نقصان بہت بڑا ہوا ہے آپ کے پاس پردی در اس کی جنگ میں افوانیتان جنگ میں آپ کے پاس بے تہاشا افوانز آئے یہاں پہ پانچ ملین کے قریب آپ کے پاس افوان ریفیجیز آئے جو سہارے ملک میں پھیل گئے اور اب آپ کے پاس ان کا ان کا ڈیٹا بھی نہیں ہے کہاں کام کون کام یہی لوگ ہیں جن کے کچھ بہا پہ رشتہ دار بھی ہیں یہی لوگ ہیں جن کے تو یہاں پہ کافی ساری terrorist activities ہوتی رہی ہیں اور ہمارے لئے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کس طرح ان کو identify اسی کے ساتھ بہا پہ clash and cough کا کلچر بھی آیا اس جنگ کے اندر ایک بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ بیسکلی زیادہ terrorism ہوئی ہے اور اس کے ساتھ خود کا شاملے جو آپ نے دیکھا ہے وہ اس جنگ کے ساتھ شروع ہیں پر پھر ایک اور دیو چیز ہوئی ہے جس کو لوگ ابھی تک پورے طرح سے ریکنائز نہیں کرتے ہیں وہ ڈرگ رہے ہیں اس پر افغانستان is the largest drug producer چیک ہے اس پر افغانستان کی ممیدی افغانستان کی ممیدی افغانستان افغانستان کی ممیدی افغانستان کی ممیدی افغانستان کی ممیدی بسیکلی آپ کی طور پر آپ کی طور پر اثر ہوا ہے because of terrorism it has been phenomenal it exceeds over 80 to 90 billion dollars just what the cost has been to your economy because of your terrorism only right افغانستان کی ممیدی پر افغانستان کی ممیدی اپکی 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 اپنی لیتا ہوں ہم ایک تو یہ کہ جب ہم بات کریں اس وقت امیان خان صاحب کا ایک کوئیٹ بھی آ چکا ہے that is on کشمیر ایشو تھوڑا سا کرسائز کیا گیا تھا پرائم میسٹر کو کہ جی انہوں نے کشمیر کیوں پر بات نہیں کی I think انہوں نے ہم سائم بلکوں کی جب بات کی تو اس میں یہ ایشو قبر ہو رہا تھا کہ ہم سب سے بات کریں گے جو بھی ڈسپیوٹڈ مسائل ہیں اور پھر ظاہری بات ہے کشمیر اس میں سب سے اہام مسئلہ ہے when we talk about India اس ساری صورتحال کے اندر ایسا کیا ہے جو ہمارے پچھلے ڈیموکراتک رجیم میں کم از کم دو رجیم ڈیموکراتک ہم دیکھ چکے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا جو امران خان کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے in terms of dialogue in terms of relationship with the neighboring countries امران خان has two big advantages one that he speaks the language of the people at large and people he sings with the heart of the people دلوں کی حساب سے بات جو انہوں نے تقریر کی وہ ستر سالوں میں ایسی تقریر جو غیر روایتی تقریر ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی جو کہ ہی اس نے correlate کیا آپ نے آپ کو امران خان نے عوام جو سوچتی ہے مردب اب آپ نے بات کی کشمیر کے حوالے سے میں وہ کر کے پھر آگے جلتا ہوں کیونکہ وہ پہلے اس کا آپ کو جواب ملنا چاہیے آپ کو کشمیر کے حوالے سے جب پر ایمیسٹر کاؤنو نے وہ نہیں لیا تھا once he was only elected majority party leader of the elected party PTI and he was almost prime minister so اس میں victory speech میں he was very categorical he said کہ ہم دو step دیں گے and کشمیر issue of course would remain as the prime issue to tackle with تو یہ تو ہر جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ as a prime minister جو first speech انہوں نے کی انہوں نے پورا اس ملک کے لیے ایک road map دیا وہ تو کہیں چکے تھے نہ پہلے اور کشمیر کان صرف پہلے کہ چکے تھے بلکہ پانکستان کے ہر ہم نے جو بھی cbm بھی کیا ہم نے confidence bidding measures کے طور پر ہم نے کوئی more than dozen meeting کے ساتھ اس میں بھی ہم نے اس چیز کو بالا اطاق نہیں رکھا تو وہ تو اپنی جگہ پر تھا لیکن کسی بھی foreign policy کے target کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو عمران خان نے ایک سٹھ پوائنٹ پر جو اپنی سپیچ کی ہے کسی بھی ملکی foreign policy اس وقت تک deliver کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی اپنی ملک میں مضبوطی نہ اس کے ساتھ تم نے کہ the best way to alleviate poverty to uplift the people of the sub continent is to resolve the differences through dialogue and start trading not only that it's trading point is it's آپ یاد جب last time most favorite nation کی بات کی بات کتنا ہنگامہ خراؤ ہوا تھا آپ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا میئر ہے جو کہ لیا جا سکتا ہے اس point of time کی اوپر پاکستان کو ملکوں کو ریلیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے strategic dialogue کے ساتھ ساتھ trading کرنی ضروری ہوتی ہے پاکستان میں جو ہمارے پاس اس وقت import ہو رہا ہے خاص طور پر indian goods جو دوباری جا رہا ہے تو امران خان نے بلکل صحیح بات کی ہے لیکن پہلے تو انہوں نے بات کیا جو بیسک کانفلیکٹ ہے انہوں نے کشمید یہی تو ہم مزید مستحقم کر دیا ایز پرائم نیسٹر اپر ٹیک اوور کی کر دیا بلکہ ایک انٹرویو میں کل ہی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم بلکل we would definitely not only cooperate in all respect with all the countries including india but US کی حوالی سے انہوں نے بات کی کیونکہ whenever we now talk about india we cannot exclude the US right and whenever we talk about other matters in Pakistan and particularly in Middle East we cannot exclude Israel second part جی ایسا کیا ہے ایسی دیموکراتک گوورمیت نہیں کھر سکی پاستان india relation کھر عمران کھر سکتے ہم آپ کو لگتا ہے the biggest achievement of عمران خان is that he has the support of not only his own country but there is a pressure جس کو کہتے ہے bottoms of pressures top down نہیں balki bottom of pressure in India now and there there are commentators they are just aside from you know they are very small segment of the people they are criticizing Sindhu but majority of them are inclined and willing and that means ki Moody although he would like to raise the temper and temperature of his people and the voters and supporters on radicalism but at the same time where other people are there people don't further pressure to public diplomacy now our foreign office which has been for foreign minister and he talked about that public diplomacy and with the strategic view of Imran Khan I think the matter would proceed further you know جو ہمیں پیل وقت نظر آ رہی ہیں آپ سے میں احتساب کے پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں اسٹریٹیجیک ایشو پہ ہم نے بات کی انٹرنیشنل ریلیشن پہ ہم نے بات کر لی احتساب کا جو معاملہ ہے پہلا جو کیابنٹ کا اجلاس ہوا بڑے کرٹیکل دسیورن اس میں لے لیے گئے کل میں پاکستان کے بہت سینئے اصاف ہی ہیں ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ آپ حکومت ابھی کامیاب ہوتی ہے جب آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ہارش نیئرز لینے جا رہے ہیں امران خان صاحب ان کی کیابنٹ ٹو ورڈز اوپوزیشن جس سے تاثر یہ جا سکتا ہے کہ شاید آپ انتقامی سیاست کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ رہا ہے دو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ بسم اللہ رمانہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ نئے پاکستان کے نئے پرگرام میں بلانے کا ایک پرانے ہی ہوئے تھا آؤ سنتے ہیں نئے شہر کے حاکم کا خطاب بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ میں بولتا ہوں یہ امران خان کا خطاب جو تھا وہ عام عوام کا خطاب تھا لوگوں کے دلوں کا خطاب تھا یہ پاکستان کی آواز تھی مظلوم عوام کی آواز تھی حق اور باطل کے درمیان فرق تھا یہ اور یہ پاکستان کو کی بقا اور سلامتی کی راتی جہاں پہ بقا اور سلامتی آ جائے تو وہاں پر ترجیحات نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ صرف فیصلی کے لئے اچھا اپوزیشن تو کہتی ہے کہ وہی بات کرتے ہیں اپوزیشن تو یہ بھی کہتی تھی کہ یہ وہ بائیس سال سے کرکشن کے خلاف بولنے ہیں وہ بائیس سال سے عوام کے رائٹس کے لئے بولنے ہیں پہلے سنتے نہیں تھی لوگوں کو سمجھانا شروع ہو گیا تو میں بھی اپوزیشن تو کرکشن کا حصہ تھی تو وہ جس طرح سے بات کرتی تھی وہ توڑ مرور کے اپنے مفادے بات کرتی تھی اور وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ عمران خان کرکٹ کے میدان سے آگے نہیں نکل سکتے آج عمران خان نے اپنے عظم سے اپنے حوصلے سے یہ بات ثابت کر دیا اور وزیراعظم باکستان بن کر دکھا دیا اب معاملات جہاں تک ہے کہ جس طرح سے لوگ اعتصاب تو ہوگا اور میریٹ کے بسیس سے ہوگا اور ہر وہ شخص جو مسئلہ یہ نا یہاں پہ مسئلہ بہت دلچسپ ہے مسئلہ یہ ہے کتین جماعتیں تھی پاکستان کی مین سٹریم ایک حکومت میں آگئے یعنی کہ پی ٹی آئی پیچھے دو رہ گئے یہ دونوں وہی جماعتیں ہیں جن کو عمران خان صاحب غیر روایتی طور پر مسلسل چیلیج کرتے نظر آتے تھے اور انہی دو جماعتوں کے خلاف جو ہمیں اعتصاب کی کڑیاں وہ ملتی نظر آتی ہیں دو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میریٹ بیسیس لیکن دونوں کی لیڈرشپ انوال پر ایک طرف شہباز شریف صاحب ہے ایک طرف زرگاری صاحب ہے ایک تاثر آپ کو نہیں لگتا کہ میں نے اولاقوامی دنیا کے اندر یہ جا سکتا ہے جنہوں نے کچھ اخباری تراشوں کو بجیاد بنا کر الیکشن کو بھی متناہ دکھا جن انٹرنیشنل اخباروں نے لکھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاثر جا سکتا ہے اس تاثر کی نفی کے لیے for the time being اس گورنمنٹ کو اتنا ایک اگریسیو نہیں ہونا ہوگا آپ کا چارہ نہیں کہ ابھی گزشہ دینوں جو امیان خان صاحب نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے جیوڈیشری سسٹم کی بات کی تھی کہ ہم چیپ جسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر ایک زبردست قسم کے جیوڈیشری سسٹم کو اور مضبوط کریں گے جیوڈیشری سسٹم پہلے سے بہت مضبوط ہوئی ہے صاحب کا گورنمنٹ نے تو اس کا جنازہ نکال دیا تھا تو اب جب امیان خان صاحب خود بات کر رہے ہیں کہ ہم چیپ جسٹرز کو پلیٹس فارم پر لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک احترساب کا عمل شروع کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ احترساب کا عمل مجھ سے شروع کریں میں اس جس کا حصہ بنوں گا اور اس بات کو ثابت کیا انہوں نے کہ دیکھے گزشتہ دینوں گزشتہ جو حکومت تھی اس میں پرائم منسٹر کا اب تب بہت بڑا بزنس تھا اور عمران خان صاحب نے کیا کہا جب بینگ اپرائم منسٹر میں کوئی بزنس نہیں کروں گا جب احترساب آپ خود سے شروع کرتے ہیں تو معاشرہ خود بخود بہترین آپ کے لئے پہ یہ تاثر نہیں جائے تاثر نہیں جائے شخص آپ کیونکہ بینالوکامی سطح پر عمران خان کا جو ایک ایمیج ہے ایک ایک اونس اور ڈسپلیڈ انسان کا ایمیج شیخ صاحب میں رات کو شیخ رشیف صاحب کو بھی سن رہا تھا ایک ٹاپ شو میں جو کہ ان کے وزیر ہیں اور بڑے اہم مشیر بھی ہیں مشاورت میں بڑا ان کا قلیدی کردار ہے خان صاحب کے ڈائے بائیں ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں ایک آت پارٹی سے بیٹوین دلائن ہونے بات کی سما ٹی وی کی پروگرام میں کہ جی ہمیں ایک آت پارٹی سے بات کرنی پڑے گی for the legislation purpose ان دو پارٹیز میں سے کسی ایک کی طرف بھی جاتے ہیں تو عمام آپ کو کہے گی جی آپ کیوں مل رہے ہیں آپ کیوں بات کریں دو کہ یہ وقت کی ضرورت ہے عمام کی بہتری کے لیے سیکھے گا آپ کو کافی سارے laws کو امنٹ کرنا پڑے گا نئے laws لانے پڑیں گے اب جیسے وہ نیب کے ساتھ نیب کے چیرمنٹ کے ساتھ بھی برائٹ کے انہوں نے بات کرنی ہے کہ اس کو کتنا اور کستہ رینفرس کیا جائے وہ اس ساتھ ان کے پاس سمپل مجارٹی ہے 186 that means just which one they are holding the government in Punjab yeah in Punjab 186 in Punjab and also in federal government ان کو they need to have three-fourths at least if they want to make a unilateral change in the constitution ان کو کم سے کم کم سے کم سنت کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ پہ آپ اسیمبلی میں کوئی بھی سمپل مجارٹی کے ساتھ کوئی بھی چیز پاس کرتے ہیں تو وہ سنت میں رکھنا جائیں so لگتا ایسے ہے کہ ضرور people's party کی طرف کچھ جگا ہوگا کیونکہ people's party زیادہ تر hold کرے گی جو آپ کا سنت ہے laws بنانے کے لیے وہ ضرور ہوگا unilaterally آپ کرنی سکیں گے انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس طرح کا adjustment کرنا ہوگا لیکن ہم اور میں بالخصوص آپ بہتر طریقے سے جاندے ہیں کہ people's party ہمیشہ politically کچھ لوگ کچھ لوگ کی politics کرتی ہے جیسے کہ presidential election کی اوپر وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ایک بیشترہ بنواتے ہیں ہم ہمارا صدر بنوائیں this is how politics is being ہمیشہ politics دنیا بھر میں اسی طرح چلتی ہے give and take ہوتا ہے مجھے اس کے ساتھ اس طرح کی give and take ہی عادت نہیں ہے خانصہ نہیں وہ ہے i think he is now become much more mature in this اگر آپ نے دیکھی ان کی سپیچوں تھی اس سپیچ میں he was not critical of his opposition the speech that he made as a prime minister despite all the provocation اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی جس کے ساتھ آپ نے کیا opposition کو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ اعتصاب کا گم نہیں یہ پروسس یہ چلتا رہے گا اور جس طرح ابھی چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا بلکہ اس کو اور impetus دیا جائے گا ان کا یہ کہانا ہے کہ جو جس منڈیج سے میں آیا ہوں جس منڈیج سے مجھے لوگوں نے اس جگہ پر لیایا ہے میں اس کو چھوڑوں گا میں اس کو فولو کروں گا اب فولو کرنے کے لیے چیز چاہیے اس کے کوئی ترکیب ہونی چاہیے کوئی پروسس ہونے چاہیے کوئی فرم ہونے چاہیے اس فرم کے لیے رشید شیخ رشید نے جو بولا ہے وہ وہی چیز بولی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے implement کرنا ہے ابھی جیسے انہوں نے ایک خاص چیز کہ آپ کی اسلامباد جو وہاں پہ آپ سارے جو development authority ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کہتے ہیں corruption ہے وہ کہا کے وہاں سے آپ شروع کریں change all the people there جہاں جہاں پہ وہ unilately کام کر سکتے ہیں وہاں کر رہے ہیں they don't need to wait اسلامباد میں he doesn't require Punjab vote he doesn't require anywhere else's vote he's doing it there اسی طرح cricket vote کے اندر he's made the change immediately جہاں جہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ کریں گے بلدہ وہ کرتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کہہ رہے تھے کہ about his having said that we'll start trade and we should do trade بے شک انہوں نے نے کہا ہے کے trade کریں گے the process is through trade but it is not one way it is going to be always give and take انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہے ہمارا core problem جو ہے that must be addressed we use the word the core issue between india pakistan is that of kashmir and we must resolve the issue of kashmir right and trade is one of the way of doing it but trade is not unilated that is the key pack بلدہ بلدہ key pack is an important element of this whole issue okay جب کیا یہ چارے processes جس کے بارے میں prime minister نے بات کی economy he is a competent team he has a competent team لیکن کیا یہ ایک دم سے initiate کرنا possible ہے ایک جانے باپ اعتصاب شروع کر دیں ایک جانے باپ economy کی restructuring شروع کر دیں ایک سوٹ کی بیجری کیلئی کام شروع کر دیں law making شروع کر دیں is it possible parallel will be in the 21st century you attempt to resolve problem through multi-prong approaches single dimensional one problem and after that the second the third the fourth and 61 problem then you need 61 years right so it has to be multi-prong approach and since the departments are interlinked in their working since the foreign ministry is interlinked with all the other ministries and departments so therefore it is really important that it should be done concurrently like آپ نے کہ احساب کڑا دیکھیں وہ بتانی کیوں ہم نے اس ملک میں وہ کلچر پیدا نہیں ہونے دیا احساب ہے کیا چیز criminal justice system کی implementation ہے وہ احساب ہے آپ کے پاس نیب کا قانون ہے prime minister نے کہا ہے کہ جو chairman نیب کو مزید طاقت چاہیے ہوگی حکومت provide اسی طرح chief justice کو انہوں نے گزارش کی ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ بیواؤں کا ایک سال میں فیصلہ ہو جائے جو لوگ بر جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو what he has emphasized particularly first of all in one line it has to be multi pronged approach towards the solution یہ road map دیا 61 موسیقی switch to Pakistan's number one data network on 4G PF 16 of Pakistan یہ ایک اچھی کہانی بزرگ ہمیشہ کہتے بیٹا ہر دانہ اہم ہوتا انہیں دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا کہ کاشتکار بن بزرگوں کا ہاتھ بٹا اور پھر بزرگوں کے چجربے اور جدید طریقے دونوں اپنائیں سرطبز ایمٹی اور کین گوارا کے ساتھ اچھی خات کا مطلب اچھی پیدا بار سرطبز نائٹرو پوس اور کین گوارا کی جوڑی سے موسی مکعی کی 96 من تی اکڑ پیدا بار حاصل اور میں پنجاب حکومت کے پیدا بار مطاب میں انام بھی بزرگ خیلی کی کہتے ہو ہر دانہ اہم ہوسا ہے سرطبز ایمٹی اور گوارا سرطبز آدھیں زمینوں کی جان حاصل کی شان بار سرطبز آدھیں بار 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 موسیقی 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 کے لیے میں جلدی سے تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں قوانٹیفائی کو کرنا ویسے مشکل کام ہے ایک آئیڈیا دینے کے لیے قوانٹیفائی یہ ہے بہرحال یہ ایک سٹھ پوائنٹس میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس میں آپ کو کوئی پیسے ہی نہیں خرچ کرنے ہیں آپ نے صرف انسٹرکشنز کر رہے دینی ہے مثال کے پاس ازدہ دو لوگوں کو انہوں نے ایک اپنے پوائنٹ میں کہا لوگوں کو ازدہ دو انہوں نے مشنز کو ایمبیچیز کو ایڈریس کر کے کہا اپنے سپیچ میں کہ لوگوں کو ہمارے جو آتے ہیں آپ کے پاس ان لوگوں کو سرکاری اداروں میں اور ایمبیچیز میں عزت دی جائے میں آپ کو دو کسٹر جلدی سے بتا دیتا ہوں جو ہماری نفسیات ہے کلونیل حالانکہ ظاہر ہے جو حقیقت ہے بیان کر دینے چاہیے میں جب لیبیا میں میں نے چارج لیا ہے سفیر تو مجھے میرے اپنے ہی سر فارن آفیس کی رکھا کہ سر یہ بہت بتمیز لوگ ہیں اس لئے کاؤنسلر سیکشن جہاں پبلک ڈیلنگ ہے وہاں ایمبیسٹر جاتا ہے تو وہ بڑی بتمیز سے بات کرتے ہیں اسی طرح جب میں یوئی میں آیا تو دیڑ ڈیڑس لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی آٹھ بجے دروازہ کھلتا تھا سو ٹوکن ملتے تھے دو سو آدمی واپس چلے جاتے تھے تو وہاں بھی مجھے یہی ایڈوائیز ملی میرے اپنی افسروں کے طرف سے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں میں یہاں کی بات کر لیتا ہوں جو باہر رہنے والے لوگ ہیں کیا آپ بنیادی طور پر مسائل ہیں ایک پاکستانی جو باہر رہتا ہے جس میں اس کو ایمبیسٹیز ایمبیسٹرز تابن نہیں کرتے جس میں وہ بشارہ ظلیلوں پار ہوتا ہے جس کی طرف ایمان خان سب نے اشارہ کیا کیا آپ کا تجزیہ ہے آپ نے کیا دیکھا ہے آپ ان کو ایمان خان کا اشارہ کی طرف ہے کہ آپ ملتے ہیں نہیں ہیں آپ ملیں گے تو ان کے پرابلن سننیں گے یہی پرابلنم حال ہمارے ملک کا ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ جائیں کسی بھی سرکاری ادارے میں پیچھے دس بارہ پندہ سال آپ دیکھیں تو اس میں بارہ ساڑھے دس جارہ بھائی سے پہلے کوئی آپ کو آپ سے ملے گا نہیں تو لوگ آتے ہیں اور وہ بچارے دھکے کھاتے اور پھر دروازہ پھلتا نہیں چٹ دیں I have seen including myself I have practiced آپ بیٹ کرواتے ہیں 2 hours 2 hours in a day doors would be open there won't be any person standing in front of that and it was a walk-in procedure لوگ بڑی خوش ہر جگہ میرا کہنے کا مقصہ آپ کے سوال میرے سے یہ تھا کہ یہ اس کو کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کے نہ پیسے خرچے نہ ٹائم ہیں صرف آپ نے انسٹرکشن دینے ہیں کہ لوگ تو وہ اتنی سی بات ہے اب مثال کے طور پر لیب ایکشن پلان پانچ سال سے حکومت اس کو پاس کر کے بیٹھیں یہ تین پوائنٹس پر عمل کیا ہے حکومت نے اب اس میں اگر if they were not serious تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی میں اس نیشنل ایکشن پلان کو بھی میں اس کو ایمپلیمنٹ کروں گا پورا اور اس ایمپلیمنٹ کے لیے پورا فریم برک ہمارے پاس ہے پھر انہوں نے کہا کہ welfare لوگوں کا نا ہے اس کو آپ کو time consuming ہے آپ کی جہاں trade deficit ہے 30 billion dollar کی جہاں آپ کی 2.2 trillion rupees کی جہاں آپ کی current account deficit ہے جہاں آپ کا 1.2 trillion rupees کا 56 اداروں کو آپ feed کر رہے ہیں جس میں steel mill پی آئی اے اور باقی ادارے ہیں تو وہاں welfare کے لیے آپ کو پیسے جنگلہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا سوال ہوتا ہے انہوں نے چونکہ اداروں کے restructuring کی بات کی عشرت حسین صاحب دیکھیں گے سارے معاملے کو پچھلے ٹینیور کے اندر موجودہ فانانسلسٹر کے بھائی زبیر عمر صاحب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان سے ایک بھی ادارہ privatize نہیں ہوا حسد عمر صاحب از بین اپوننٹ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے یہ تم اس کم بہتر ان کو کر کے اس کے بعد آپ اس کو بیچے تو کچھ بیتر معاملات ہو سکتے ہیں آپ کو پھل بفت اداروں کے restructuring کو لے کر جیسے کہ پہلی cabinet meeting کے اندر we've seen some really aggressive decisions hard decisions کہ یہ کر دیں بس کاریوں کی نظامی کی بات رات کو کی صبح اپروف کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کے restructuring کو لے کر بھی government would have to be aggressive خاص طور پر جیسے جو ادارے ہمارے بہت پیسے کھا رہے ہیں جن میں ہمارے بہت پیسے جا رہے ہیں یہ بالکل دیکھیں ادارے تو موجود ہیں جیسے کہ اگر آپ PIA کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ ambassadeur نے باہت صاحب نے بات کی railway کی بات کر رہے ہیں یا ہم steel mill کی بات کر رہے ہیں تو یہ ادارے بہت زیادہ deficit میں جا رہے ہیں اربو روپے کے خسارے میں سالانہ بے شمار خسارہ ہوتا ہے اب اس کی restructuring بہت ضروری ہے reform چاہیے اداروں میں اداروں میں لوگوں کی replacement بہت ضروری ہے جب کیونکہ جو لوگ بیٹھے میں ہیں ادارے میں وہ کام تو نہیں کر رہے لے کہ ادارے سے benefit اٹھا رہے ہیں ہمیں اداروں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ productive institutions بن جائیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ ان اداروں سے ہٹ کے پیسہ جیسے کہ resource generation کی بات کی یا پیسوں کی بات کی تو پیسہ ہی پیسہ generate ادارے کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا اگر ادارے پیسہ generate نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ان اداروں کو چلانے کیلئے لگا دیتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اداروں کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے پیسے کو generate کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جیسا کہ خان صاحب نے اپنی speech میں کہ ہم tax reforms لے کر رہے ہیں tax system کو بہتر کر دیں اپنے revenues بہتر کر دیں اب اندازہ لگا ہے پاکستان میں 78% tax گئے تھے یعنی کی potential کا 22% tax revenue generate کرتے ہیں اور ان میں بھی 60% tax revenue generate ہوتے ہیں وہ indirect taxes کے تھروہ آتے ہیں اور ان دارے taxes کا impact زیادہ تر ہمارے غریب عمام پہ پڑتا ہے تو گویا ہے کہ tax کا system جب بہتر ہو جائے گا ہمارے ملک میں تو پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں اسے ہوگا جو کرزہ لینے والا نہیں ہوگا کرزہ دینے والا ہوگا اچھا دوسری بات یہ آجاتی ہے کہ اب پیسہ generate کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ tax system کو آپ بہتر سے بہتر کر دیجئے دوسری طرف چلے جائے جیسا کہ بتایا کہ export earning export earning کے لیے ہمارے پاس resource generate نہیں اور input کا مسئلہ ہے ہماری طرف لیکن جو خان صاحب نے بات کی کہ ہر حال میں بھاشا ڈیم بنے گا اگر بھاشا ڈیم بن جاتا ہے تو 14000 میگا وات سر بنے گا تو اینیشیٹیب تو لے لیں گے چل تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سمرات نہیں پہنچیں گے سمرات نہیں پہنچیں گے سات سال لگیں گے سنیور میں ہو جائے گا لیکن سیر hope for the best میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پہنچنے میں وقت لگے گا اب پہر وہ بنے گا بالکل بالکل بلکل تو اس وقت تک ہم پانی پر پر وقت کیسے کنٹرول کریں water پانی کی بات پانی کی بات بھی کر رہے ہیں تو پانی سے پانی سے پہنچ کی بات کریں کراچی کو ایک ہزار ملین گیلن پانی پر دے درکار ہوتے ہیں اور پانی موجود ہے بلاول صاحب کریں گے بلاول صاحب کریں گے لیکن جب تک اوپر سے انکریٹی پوائنٹ ہے کہ مجھے کھارے پانی کو بھی میٹھا کرنا پڑا تو میں کروں گا چینی ملین ان کو کرنا ہوگا مازرت کے ساتھ جس رجیم پہ آپ ٹینکر مافیا کے الزامات لگاتے رہے ہیں وہ پاور سے گئے نہیں ہیں میں کسی کی طرف فنگر پوائنٹ ہی کر رہا بٹسٹل آپ کیسے کریں گے لیکن فیڈل گورنمنٹ کچھ تو کرے گے کچھ تو ایکشن لے گے رویل موڈل رویل موڈل لیکن آج خان صاحب نے جب اپنے اوٹ سرمانی میں جب انہوں نے چائے دسکٹ کھڑایا تو مجبوراً سبائی گورنمنٹ کو سندھ کے چائے دسکٹ میں آنا پڑا بات ہوتی ہے کہ رویل موڈل کیا سٹ کیا جا رہا ہے تو اب یہ ٹلسٹل مراد علی شاہد صاحب نے یہ بھی کہ اگر آپ گورنر آس آپ نہیں کریں گے تو ہم پارک بنا دیتے ہیں دیکھے سر تو کسی طرف تو گئے مطلب ہے کہ ایک اثر آرہا ورنہ تو یہی جو آپ کا اسیمبلی ہے اس کے اثر شادی ہال کے طور پر استعمال کیا جانتا ہے شکل مجھلات کے حوالے سے جو کیا ہم بات کریں اس پھر کومنٹ کریں آپ کو کیا لگتا شہداد شہداد ایک چیز پر جو کہی نا کہ کیا یہ ساری چیزیں سامنٹرنس کی ہو سکتے ہیں یعنی یہ ریفارم کلکل ہو سکتے ہیں آپ اپنے گھر کی مسائل دے گا آپ کو چیز انہیرٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے وہ باتا رہا ہوتا ہے آپ کو اپنے پوپٹی ملتی ہے جس کے اندر گھرنے والا ہے کانی نہیں ہے بجدی نہیں ہے اس کا دھیمت لگی ہوئی ہے اس کے اندر اتنی ریبنی نہیں ہے کہ اس در کو چلائے جائے اس کو قرائے پر دینے کا کوئی نمونہ نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں سب چیزوں پر ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو آپ کسی پیر پیروں پر کھلا کریں یہی مثال ہے بلکل وہ وسائل آپ پھر اس کے اندر بھی وسائل آپ پیدا کرتے ہیں کہ میں نے اس کے وسائل پیسے پیدا کرنے کہ اگر میں پاس یہ گھر ہے اس کے دو کمرے اگر ٹھیک ہے تو دو کمرے کو میں کرائے پیچلا دیتا ہوں باقی جو آئے گا رہے گا مگر یہ سترہ ہے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی چیزیں that will have to take backpents till the first time you generate adequate amount of resources جس کے اندر کچھ جو چیزیں انہوں نے کہا یہ FDR کو FDR ایسی چیزیں جس کو وہ reform کر سکتے ہیں it doesn't require any law to be made for it FDR کے اندر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی نہیں کرنا ہے کہ overnight آپ نے ایک letter issue کر دیا کہ تین دنوں کے لئے گاڑی آسکتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے letter ختم کر دیا اس طرح کی چیزیں ختم کرنی ہیں FDR کی ایک بہت بڑی authority ہے اور ایک بہت بڑا 60% is not actually ہمارا is only a small portion 95% of your text is indirect and اور وہ سب اس کو آپ reform کر سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ out of net ہیں اس کو آپ لاسکتے ہیں ادیال لے کے آسکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی نیا law لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی speech کو توجہ سے آپ بھی سمجھے اور دیکھیں تو انہوں نے سب کی طرف نشان دائی کی ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں اس کے لئے کہا ہے کہ میں کروں گا جو وہ کر سکتے ہیں یہ speech کو انہوں نے عمران قانسط نے کی ہے اس میں آپ کو یہ بھی being an analyst کیونکہ آپ نے speech سنی گئے ہیں head of stage کی ان کو دیکھا بھی ہے آپ کو اس میں یہ بھی کس حد تک لگتا ہے بلکہ کہ نہ صرف یہ انہوں نے کہا ہے کرنے کو بلکہ اس پہ ان کا جو ہوموک ہے وہ بھی completed ہے میرا خیال ہے ضرور انہوں نے اس کے پر کافی توجہ دیا اور کافی سوچا سوچا ہے کہ کس طرح یہ کیا جائے گا جیسے انہوں نے جب کہا کہ فورن پالیسی پر یہ بات کی جائے تو فورن پالیسی کی جو انہوں نے speech کی اس کے اندر جو essential ingredients ہیں وہ سب موضوع پر بات کیے جیسے relation with india relation انہوں نے پہلے سوچ تھی ان کے اپنے ضرور think tanks ہیں جنہوں نے ان کے لئے کچھ نہ کچھ produce کیا ہے یہاں تک یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر پھر انہوں نے indirekte دکھا بولا ہے کہ یہ ملک ہر ایک کے لئے بنا ہے کوئی ایک لوگ کے لئے نہیں بنا ہے اور انہوں نے مدینہ کی مطابع قبل خطوص یہ خاص کر کے اور اس لئے کیونکہ جو چیز سواف میں ہوئی ہے اور جو چیز اپنا پشار میں ہوئی ہے جو چیز کوئٹا میں ہوئی ہے اس کی طرف نشان دائی تھی کہ یہ ملک خالی مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ پاکستانیوں کے لئے ہے جس میں زیادہ مسلمان ہیں یہ دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو اگر آپ پورٹ کے دھے تو آپ نظرین آئی ایک بادشاہ دان کے لئے جب آپ کہتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے ہمجھا بادشاہ بادشاہ دان کے Lalی جنو ہ developer دان några بادشاہ تم شعر ہو ، is because somebody in Vabda has been driving the fee on it they have not been allocating since the last five years they have not allocated money for Barsha Dam if they had allocated today Barsha Dam would have been very much close to its conclusion okay بالکل سہی ہے چلیں اس کو بھی definitely دیکھیں گے Secretary Kharja آ رہے ہیں پاکستان کے اندر امریکن انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بھی چاہتے ہیں وائٹ آنس کی طرف سے ایک پیغام بھی آیا آپ کیسے دیکھیں اس وزیٹ کو رہنہ میں جب کوئی نئی گورمیٹ آتی ہے اور کیونکہ امریکہ کے اس حطے میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہے تو مائک پورمیوں نے پروگرام رہ لیا پاچھ سپٹیمبر کا اور اس پہ اس سے پہلے بیان بھی انہوں نے دے دیا ایک ایجنڈہ بھی انہوں نے دے دیا اور وہ وہی ایجنڈہ ہے اور میں بارہا کہتا رہا ہوں بہت سارے پروگراموں میں آپ کی پروگرام سمیت کہ یہ جو 22 اگست 1917 کی ٹرم کی سپیچ ہے اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں تو تین پوائنٹزوں نے کیا بتائیں کہ یہ حقانی نیٹورک کو یعنی افغان طالبان کو اپنے سردوں سے دھکا دے تاکہ وہ افغانستان میں چلے جائیں اور جو ان کے محفوظ ٹکانے ان کو ختم کریں دو چیزیں ان کو آپ مجبور کریں کو ٹیبل کیا یہ تین باتوں بتا چکے ہیں تو ہمیں کوئی نئی چیزیں اچھی بات یہ ہے کہ امران خان نے ان کی آنے سے پہلی یہ بات کی در کر دیا اور اتنی پیاری بات کی ہے کہ میں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں پہلی دفعہ کسی سربراہ کو یہ بات کر سے بھی لیکھئی ہے اور ظاہرہ ڈپلومیٹک کیریئر میں بہت ساری سربراہوں کے ساتھ دنیا کے انٹریکشن میرا رہا ہے تو چہار اولی کی کسی نے سوال کیا ان سے کل کہ جی امریکہ کے ساتھ آپ کی یہ تعلقات ہیں وہ تو مارک پومیو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور وہاں سے یہ ڈیمانڈ آریز کہنے کہ جی ہم نے شروع سے یہی کہا اور میرا اپنا یہ خیال ہے اور پہلے بھی میرا یہ خیال تھا کہ میں اس کو وار اون ٹیرر نہیں کہوں گا میں سکوڑا بھی آر ایلائیڈ ان پیس بکوز در ایلو بلیٹری سلوشن تو در ایلو بلیٹر ایپیسوڈ در ایلو بلیٹکل سلوشن یہی تو پاکستان پہلے سے کہتا آ رہا ہے لیکن پہلے پرائیم نسٹر یہ نہیں کہتا تھا پہلے یہ سپوکس پرسن کیا دیتا تھا گریٹ اونس کا ملازم کوئی اور کیا دیتا تھا پرائیم نسٹر نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے اور بات دی اس نے بڑی کیا کہ امریکہ بارس پیس ان دیش ایریا بی بارس پیس ان دیش ایریا وائی شوڑ بی کالیٹ وار اون ٹیرر وائی شوڑ بی بی پارٹ آف وی ایو آرڈی سفرد انہوں نے اسی بلیٹر کا کہا میری مہرے معاشیات کی بہت سارے معاملات میں میرے پاس فگرز موجود ہیں اگر آپ اپرچوٹی کاف کو شامل کریں تو تقریباً چار سو بلین سے زیادہ بلتا ہے آپ کا نقصان پاک جہاں اسی لیے تو آج یہ حالات ایک انٹرویو کافی قرآنہ میں نے دیکھا انڈیا کے اندر جب ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا جنللسٹ کے والیٹیشن دید اس پر انہوں نے کچھ پاکستان کے اندر ایسی شخصیات کا ذکر کیا پراسس کا بھی حصہ ہے ان کو مکمل آزادی بھی حاصل ہے تو وہ ویل لیفٹ کرتے ہیں اگر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا اس ایک جملے پہ انہوں نے اس کا جواب دیئے تھا اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کو معلوم ہے کہ میرا اشارہ کس جانے میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا اشارہ کس جانے میں کیونکہ انڈیا تو کچھ چیزوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے جس پیٹرز کے تعلقات بہتر نہ اور پیچھے امریکہ ہے اچھے لیے میں نے کہا کہ جب بھی انڈیا کو حرکت کرے گا تو ہمیں یا اس کو ہم نے امریکہ کی عصصے سے بھی دیکھنا پڑے گا یا انڈیا کو ہم نے امریکہ کی عصصے کیونکہ اس خطے میں ابھی میں آپ کو آدھے منٹ میں کوشش کر رہا ہوں یہ بڑا عباس سبجیکٹ ہے کہ اس پورے خطے میں پوری ڈائنمک چینج ہو گئے یہ جیو پولٹیکل سیچویشن کی امریکہ کا سب سے بڑا انٹریسٹ آ گیا ہے اسٹیٹ آف ملاقہ سے لے کے یہ انڈیا اوشن پہ آ گیا ہے مل جوائنٹ ملٹی آف وہ اس پہ ایکسسائزز کر رہے ہیں پوری انویسمنٹ جو سٹرنگ آف پرلز کی اگر آپ بات کرتے ہیں سٹرنگ آف آلائنز کی آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت ساری قوت اس طرف شفت ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ ڈائنٹ وانٹ اور چینہ کو اسپیس نہیں دینا چاہتا ہے خیر اس بات کو میں در چھوڑتے ہوئے واپس آ جاتا ہوں آپ کے سوال کے طرف کہ یس انڈیا کو اس وقت شہ حاصل ہے انڈیا نے جو ڈیفنس ایگریمنٹ کیا وہا ہے وہی ایک عجیب قسم کا ہے کہ گجرات میں اس نے پورا نیول پیس دے دیا ہے یونیٹس شیٹس کو اس خطے میں اپنا انفرنس کو برقرار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انڈیا کا ایرٹرک چلے گا لیکن جو یونیٹس شیٹس کا جو اپنا انٹریسٹ ہے اس کو انہوں نے بتاتے ہوئے میں اور یہی ہیلی کلنٹر نے دوہزار گیارہ میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو استعمال کر کے یادیار و مددگار چھوڑ دیا یہی بات کراؤن پرنس سعودی عربیہ نے تیر مئنے پہلے چھوڑ کے بات کی ہے کہ ہم نے استعمال کیا وار اور ٹیرر ہماری شرکت جو تھی وہ غلطی تھی اور اس کا ہم خمیادہ عمران خان نے جو آخری بات کی اور بڑی کیاری بات کی کہ امریکہ کی اس وار اور ٹیرر کی وجہ سے ہم نے پوری قوم کو ریڈکلائز کر دیا اور ہم نے ستر ہزار لوگوں کو شہید کیا اپنے معاملے میں اور وہ شروع سے یہ شروع سے عمران خان صاحب کیا اور اب ہم پیس کے ریپلائیڈ ہو ہم جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ لاس قسون ہے میرا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس سے لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور بہت جلدی ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب صرف ابھی میچورٹی آئی تھی اور جب لائٹ گئی لوگ اعتجاج کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا جی تبدیلی ہے تبدیلی ہے انہوں نے بھی پاور میں نہیں آئیتے وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ لوگ فرمٹ ریزلٹس چاہتے ہیں اور ہماری عمام ماشاءاللہ بہت زیادہ تو ٹائم کے اندر یہ گورنمنٹ اس کو دے پائے گی اگر دے پائے گی تو کیسے وہ کون سے میجرز ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری ایٹی بہت 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 شکریہ دیکھیں کمیٹمنٹس تو بہت سارے ہیں خان صاحب کی کرپشن کی بات کی انہوں نے تو کرپشن کو انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے کرپشن کسی بھی لیول پہ ہو اگر ایک حاکم ایک مظلوم کسی بھی ظلم کر رہا تو وہ بھی ایک کرپشن ہے اور پیچھے جنہوں پی ٹی آئی کے الیکٹرڈ ویمبر نے کسی کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے تو اس کی خلاف زبردست اور پرامٹ ایکشن لیا یہ رول موڈل ہے اس کا مطلب ہے کرپشن کے خلاف they are ready کوئی بھی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو یا کسی بھی طبقات سے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو ایک خان صاحب will take action دوسری بات آجاتی ہے کہ جہاں تک بنیادی ضروریات زندگی ہے اس پہ کچھ issues ہیں کچھ limitations ہیں دیکھیں غربت کا خاتمہ اچانک نہیں ہو سکتا یہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو روزگار مل جائے تو روزگار ایک پروسیس ہے سلو پروسیس ہے وہ چھے مینہ یا سال بھر ایک سٹل ہونے میں لگے گا اس کے بعد آپ کام صاحب سانے لگے گی تقریبا سال سے چھے مینہ تو لگے گا چیزوں کو سٹل ہونے میں سمجھنے میں سمجھنے کے بعد پھر آؤٹکام آنا شروع ہوتے ہیں implementation اس سے شروع ہوتے ہیں امید کیا اس منظور کو دیکھتے ہوئے آپ ریزلٹ کب تک دیکھتے ہیں کم سے کم ایک سال لگے کم سے کم ایک سال لگے گا دیکھے گا یہاں پہ کہتے ہیں کہ کافی سارے چینجز آ رہی ہیں یہاں پہ اس وقت ہمارا جو وہ کافی بدل گیا ہے وہ اس طرح بدلائے کیونکہ we have already won a war against the TTP TTP ایک element تھا جو اس طرح بہت strong element تھا اور مولانا فضل کے بھی جانک بات ایک کچھ اس کی ویکنی ہوئی ہے حالانکہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کافی سارے elements ہیں جو across the border آتے ہیں اور کام کرتے ہیں جیسے سوات کے اندر جو سکول دوزار جو وہ کہاں سے آئے تھے کون لوگ تھے ان کی identification ہوئی ہے اور we think that all those people had come from across the border اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ میں اگر control کرنا ہے تو you need to have certain different policies اور وہ those policies are basically national action plan national action plan must be implemented in spirit جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے particularly in reference to that and also for CPAC ابھی تک ہم لوگوں نے ان کی امیدیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کے لیے چیلنجز بہت ہیں جو عمران خان نے ڈس کر رہے ہیں تو اسی لیے میں نے ان کے لیے کہا ہے میرے دیس کے دشوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہار نہ گھرے دیس کے جوان ہمت نہ ہار یہ بات ہمارے سپیچ میں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب سے سبردست بات تھی ایک سربراہ حکومت ایک سربراہ ملک اپنی قوم سے جب بات کرتے ہوئے اس طرح کا اعتماد دل آرہ ہے کہ یہ مصیبتیں پاکستان کے بہت سارے معاملات کے اندر آئندہ بھی کرتا رہے گا عوام کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے ہوگا اس نور پہ ختم کرتے ہیں آپ مجھے